دینگی مچھر نے ڈنگ تیز کر لیا چوبس گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 103 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 1180 تک پہنچ گئی لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 89 مریض زیرے لاج ہیں جبکہ 1000 سے زائد مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت کرتے ہوئے تلف کر دیا گیا ہے ڈینگی کے حوالے سے سرولنس کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے دوسرے جانب ڈینگی مچھر کے ڈنگ نے بھی مزید تیزی آگئی ہے چوبس گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید شہر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس وقت مجموعی تعداد 1180 تک پہنچ گئی ہے آج ابکہ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 89 مریض زیرے لاج ہیں 1000 سے زائد مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت کرتے ہوئے لاروہ تلف کر دیا گیا ہے دینگی مچھر نے ڈنگ تیز کر لیا چوبس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 103 مریض رپورٹ ہوئے ہیں شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 1180 تک پہنچ گئی ہے لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 89 مریض زیرے لاج ہیں 1000 سے زائد مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر تلف کر دیا گیا ہے ڈینگی کے حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے جا رکھیں ہیں مگر اس کے باوجود دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے عظمت آوان سے جو عظمت آوان بتایے گا ڈینگی کے مزید مریض رپورٹ ہو رہی ہے کیا صورت حال ہے اس وقت جو ڈینگی کے حوال ہے وہ بدستور جاری ہیں اور ایک طرف کرونا تو دوسری جانب جو ڈینگی ہے وہ محکمہ سیت کے لیے دردے سر بنتا جا رہا ہے 24 جنڈوں کے دران شہر لاہور سے ڈینگی کے مزید 103 رپورٹ مریض سامنے آئے ہیں اور 20 سال سے اب تک شہر لاہور میں ڈینگی کے 118ی کنفرم مریض سامنے آتی تھے ہیں اور ہسپتالوں میں جو شہر کے ہسپتالوں میں تقریباً ڈینگی کے 99 مریض داخل ہیں اگر دیل میں بات کی جائے تو شہر کے گنگرہ میں چودہ ہمیں ہو ہسپتال میں دس جنہ ہسپتال میں نو ہسپتال میں ڈینگی کے آج مریض داخل ہیں اسی طرح شہر کے شالی مہار ہسپتال میں ساتھ ڈینگی کے 5 مریض داخل ہیں اور اسی کے ساتھ آج ڈینگی کے سنسلے میں بات ہوئی تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ڈینگی کے کیسز میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے کیا ترولینس کی جو ایکٹیوٹی ہیں اس کو تیز نہیں کیا جانے سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جو ڈینگی ہے اس پر ہماری ترولینس پیز کر دی گئی ہے ایک دن میں شہر لاہور میں دس ہزار کے قریب سپے کی جا رہی ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ڈینگی کو کنٹرول کیا جا ہے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ڈینگی کو کنٹرول کر لیا جائے عظمت آوان بہت شکریہ آپ کا ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کو ڈینگی ہسپتال میں تبدیل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے میکبان سپیشل آسٹ ہیلتھ کی جانب سے تمام تیاری مکمل کر لی گئی ہے سوالے سے ڈیٹیلز لیں گے کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر بتائیے گا کب تک ہسپتال فاعل کر دیا جائے گا یہ بالکل سپیشل آسٹ ہیلتھ کیا ہے ڈاکٹر احمد جویز قاضی نے سٹی فٹو کو بتایا ہے کہ حکومت پنجاب کے میکمہ ہیلتھ نے یہ پسلہ کی ہے کہ اگر لاہور پیر میں ڈینگی کنٹرول سے باہر ہو گیا تو فوری طور پر جو ایکسپو سینٹر کا فیلڈ اسپتال ہے اس کو ڈینگی اسپتال میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس طوالے سے میکمہ سپیشلیز یا ہیلتھ کیئر نے تمام انسانات ضروری انسانات جو ہے مکمل کر لی گئے اور تیاری مکمل کر لی گئے تمام ہوم برک جو ہے وہ مکمل کر لی گئے جیسے اگر کنٹرول سے باہر ہوا ڈینگی تو یہ ایکسپو سینٹر کا جو فیلڈ اسپتال ہے یہ ڈینگی اسپتال بنا دیا جائے گا اس طوالے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے کیسر کھوکھر بہت شکریہ آپ کا